ہلو دوستو لپٹو ماسٹرن آپ کا سوگت ہے میں آپ کا دوست نشاند آج پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو ایک نئے لپٹوپ کے ساتھ آج ہم لے کے آئے ہیں لینوو کا لک جی ہاں وہی لک جس کی ہم پہلے بھی ویڈیوز بنا چکے ہیں میں آپ کو ایک بار اور بتا دیتا ہوں کیونکہ لینوو نے جو پہلے سیریز آ رہی تھی آئیڈیا پیٹ وہ ابھی بھی آ رہی ہے لیکن ایک نئی سیریز لانچ کری ہے لک جس کی پہلے بھی ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں ہمارے ویڈیوز کی کافی ڈیمانڈ تھی کہ سر آپ آئی سیون کی ضرور بنائے تو آج ہم آئی سیون تھرٹین جنریشن میں سولہ جی بی ریم جی ہاں سولہ جی بی ریم پانسو بارہ جی بی ایس ڈی اور ایٹ جی بی پورٹی سکسٹی گرافک کے ساتھ آج ہم اس لپٹوپ کو لے کے آئے ہیں جس کی آج ہم انباکسنگ کریں گے کہیں مجھے گا ویڈیو کے انتق بنے رہے گا لپٹوپ کو بیک پینل بھی اوپن کر کے آپ کو دکھائیں گے تو دوستو آگے بڑھتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ لپٹوپ ہمیں لینووو نے پروائیڈ کر آیا ہے اور جس ڈیلئے کے ثرو پروائیڈ کر آیا ہے وہ ہے دلی کے اندر کرول باغ میں لینووو ایسکلوزیو سٹور کے پینجی ٹیکنالوجیز کے ثرو ہمیں یہ لپٹوپ ملا ہے یہاں پہ اگر کبھی بھی آپ کو لینووو لپٹوپ لینا ہے تو آپ یہاں پہ ایک بار قویری جرور کریے گا ہم نے دو تین اسکلوزیو سٹور کے فون نمبر ڈسکرپشن باکس میں دے رکھے ہیں آپ کو دیفنیٹلی یہاں پہ بیٹر پرائیس مل جائے گا اور لپٹوپ کی ورائیٹی بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی تو دوستو آگے بڑھتے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے جو دوست ہمارے نئے جڑے ہیں تو میں آپ سے یہ ہی کہوں گا چینل سبسکرائب جرور کر لیجئے گا اور ہاں بیل آئیکن جرور پیس کر دیجئے گا ہم آگے بھی ایسی نئے نئے ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے نئے نئے لپٹوپس مارکٹ میں آتے رہیں گے اور ہم آپ کے لئے ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں کرتے ہیں لپٹوپ کو انباکس تو دوستو لپٹوپ ہم نے انباکس کر دیا ہے جیسے کہ ہر لپٹوپ کے اندر یہ تین چیزیں تو کمپسری آتی ہی آتی ہیں اور مینویل بھی ہوتا ہے مینویل آج ہم نے نکال آئین ہی باکس میں ہی رکھا ہوا ہے پریمیم پاور کوٹ وہ لوگ آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہی نہیں کہ اس کو پتا ہے کیا ہے اڈپٹر جوڑ دیکھتے ہیں اڈپٹر جوڑ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہاں 170 وات کا پاور اڈپٹر ہے یویس بی پاور اڈپٹر ہے جو لینووے موسٹی آتا ہی ہے موسٹی لیپٹوپ سکرنز ہے دیکھیں نورملی اگر نورمل لیپٹوپ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا 65 یا 45 وات آتا ہے یہ گیمنگ لیپٹوپ ہے اس لیے 170 وات پروسیسر بھی ہیوی ہوتا ہے ایچ پروسیسر ہے اور گرافکس بھی ہیوی ہوتا ہے یہ دیکھیں گیمنگ لیپٹوپ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے سیدھا سیدھا LOQ لوگ سیریس لینوو کی اگر میں کلر کی بات کروں گا تو سٹروم گری کلر ہے جو لینوو نے اپنے اس لپٹوپ میں دیا ہے ویٹ اگر میں دیکھ رہا ہوں تو 2.4 کے جی کے آس پاس اس کا لپٹوپ کا ویٹ ہے دیکھیں گیمنگ لپٹوپ ہے تو ویٹ ہوتا ہی ہے 2.4 2.5 کے جی کے آس پاس اگر ہم اس کی ڈیزائن کی بات کریں گے تو دیکھیں اپیکٹ میں آپ کو وینٹیلیشن کے لیے دکھائی دے ہی رہا ہے جو وینٹیلیشن آپ کا پروسیسر اور گرافکس کا جو ہوتا ہے وہ وینٹیلیشن آپ کا ہے یہاں دیکھیں تو سائٹ میں بھی آپ کو وینٹیلیشن ہے یہاں پہ بھی وینٹیلیشن ہے تھوڑا سا آپ کو جو گیمنگ لپٹوپس لیتے ہیں یا جن کو پتا ہے انہیں پتا ہے کہ تھوڑا سا تھکنیس ہوتی ہی ہے لپٹوپس کے اندر گیمنگ لپٹوپس کے اندر ایک ہاتھ سے اٹھا کے دیکھیں ایک ہاتھ سے یہ اوپن ہو گیا ہے اب ہم لپٹوپ کو بوٹ اپ کرتے ہیں دوستوں اور اس کے پورٹ دیکھیں گے پھر اس کی کانفیگیشن دیکھیں گے لپٹوپ میں کیا کیا دیا ہے لینوگو نے آپ کے لئے لپٹوپ کے اگر لپٹ سائٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو وینٹیلیشن دکھائی دے گا اور ایک سلوٹ دکھائی دے رہا ہے یو ایس بی اور ایک آپ کو بٹن دکھائی دے رہا ہے اس بٹن سے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں آپ کیمرے کو لک کر سکتے ہیں کیمرے کا شٹر رہے گے آپ اس کو موو کریں گے تو کیمرہ آف ہو جائے گا لپٹوپ کے رائٹ سائٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وینٹیلیشن کے ساتھ صرف دو پورٹ دکھائی دیں گے جو ایک پورٹ ہے وہ یو ایس بی ٹائپ سی ہے 3.2 جن کا جو سپورٹ کرتا ہے ڈاٹا ٹانسور اور پاور ڈیلیوری 140 وارٹ تک کرتا ہے اور ڈسپلی پورٹ بھی آپ کو 1.4 یہ دیتا ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک دکھائی دے گا 3.5 mm کا کومبو اوڈیو جیک ہیڈ فون اور مائکرو فون کے لیے لپٹوپ کے لیٹ و رائٹ میں کافی کم پورٹ دے رکھے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ پورٹ آپ کو بیک سائٹ میں دیکھنے کو ملیں گے جس میں دو پورٹ آپ کو جو دکھائی دے رہے ہیں وہ سیملر ہیں جو آپ کو USB 3.2 Gen 2 ملتا ہے ہم نے جو ایک لیٹ سائٹ میں دیکھا تھا وہ Gen 1 تھا اس میں Gen 2 آپ کو دو USB پورٹ ملتا ہے ایک آپ کو ملتا ہے لین پورٹ چی ہاں RJ45 10x100x1000 دیکھیں گیمنگ لپٹوپ کے اندر آپ کو ہمیشہ لین پورٹ ملے گا ہی کیونکہ گیمنگ کے اندر ہمیں فاسٹ انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے پورٹ آپ کو ملتا ہے ساتھ میں ملتا ہے HDMI 2.1 چی ہاں HDMI 2.1 ہے آپ کے LED TV یا پروڈیکٹرز کو کرنے کے لیے ساتھ میں آپ کو ملتا ہے ایک چارجنگ کے لیے لپٹوپ چارج کرنے کے لیے USB jack جس سے آپ لپٹوپ کو چارج کر سکتے ہیں لپٹوپ کی کونفیگیشن دیکھتے ہیں لینوو نے لپٹوپ میں کیا کیا دیا ہے شروعات کرتے ہیں پروسیسر سے تو سب سے پہلے دیکھیں گے ہم 13 جنریشن کا پروسیسر ہے Intel Core i7 13620H 13620H پروسیسر دیکھیں ایچ پروسیسر ہے گیمنگ کے اندر آپ کو ایچ ہی ملتا ہے نورمل جو لپٹوپ ہوتے وہ میں یوں پروسیسر آتا ہے لیکن اس میں ایچ ہے بیس سپیڈ جس کی 2.4 گیگرز ہے لیکن تربو بوسٹ ٹیکنورجی کے ساتھ ہی پروسیسر آتا ہے اور تربو بوسٹ ہو کے یہ میکسیمم جو اس کی کلوک سپیڈ ہے وہ 4.9 گیگرز ہوتی ہے core کی بات کریں گے 10 core کا پروسیسر ہے 10 core کا پروسیسر ہے اس میں میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں 6 core جو ہے وہ پرفارمنس core ہے 4 core جو ہے وہ ایفیشنٹ core ہے جی ہاں جو 4.9 گیگرز میکسیمم تربو بوسٹ فریکنسی ہے وہ صرف 6 cores کے لیے ہے اور 4 core کے لیے جو میکسیمم فریکنسی ہے وہ ہے 3.6 گیگرز تو آپ یہاں پہ confusion بلکل بتائیے گا کیونکہ یہاں پہ کافی لوگ confuse جاتے ہیں جب آپ Ryzen سے compare کرتے ہیں Ryzen 7 سے تو Ryzen 7 6 یا 8 core کے processor آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت ہلکہ ہے لیکن اس میں سارے core performance core ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ بلکل بھی confuse مت ہوئے گا logical processor کی DDR5 اس میں RAM ہے 5200 MHz دیکھیں dim slots کے اندر ہے 2 slots RAM اس میں آپ ملتے ہیں دونوں occupied ہیں 88GB کی 2 RAM آپ ملتی ہے DDR5 آپ upgrade کرنا چاہتے ہیں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی laptop کو back panel open کریں گے تب آپ یہ بھی دکھائیں گے آپ upgrade کر سکتے ہیں نہیں کر SSD کی بات کریں گے تو Micron آپ 512GB SSD ہے Gen 4.0 اور SSD آپ ملتی ہے جس کی capacity 477GB کی ملے گی Graphics 0 لکھا ہے Graphics میں آپ دو دکھائی دے رہے GPU 0 GPU 1 Intel USD Graphics ہے جو Inbuilt Graphics جس میں کوئی memory نہیں ہوتی Shared Graphics جو RAM کی memory 7.9GB اس کی بہت زیادہ value نہیں ہوتی جو ہمارے Gaming Graphics ہے GPU 1 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB DDR6 Dedicated 8GB 4060 بہت ہی Heavy Graphic Card Working یہ بات کریں گے آپ کی working میں آپ کو TGP بھی دکھا دیتا ہوں Graphics TGP کتنا ہے آپ دیکھیں گے Maximum Graphic Power جو اس میں آپ دکھائی دیتی ہے وہ 115 Watt کی ہے maximum جو آپ کی Graphics کی Power ہے تو دوستو Graphics بہت ہی جبردست آپ کو Lenovo نے اس اپنے Lock Series کے Laptop میں دیا جو configuration read کر رہے تھے جو voice آپ سن رہے تھے جس ریٹ کے ساتھ آپ کو اس کا display ملتا ہے اس کے کی بات کریں گے تو آپ کو اس میں فل HD کی ملتا ہے 1080p کے ساتھ with e shutter آپ کو اس کا camera ملتا ہے اور دو اس میں dual microphone بھی آپ کو اس کے اندر مل جائیں گے تو دوستو gaming laptop ہے تو چلیئے game play کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں آپ کو game کا کیسا مجھا آپ آئے سمیہ سمیہ گیا ہے لاب ٹوپ کے back panel کو open کرنے کا آپ کو Lenovo کے LOQ کو open کر دکھاتے ہیں gaming laptop ہے 1 lakh روپے سے اوپر کا اور آپ لوگوں کے لئے دیکھیں open کر دیتے ہیں ویسے ہمارا واپس سے لیاتا ہمیں کوئی دکھت نہیں ہوتی دوستو laptop ہمارا open ہو گیا ہے لاب ٹوپ میں پارٹ کھا کھا لگے ہو گیا ہے آپ کو دو فین دکھائی دنے gaming laptop ہے ایک آپ کا intel processor ہے اور ایک آپ کا graphics ہے دونوں کے لئے ایک جو فین ہے اور thermal cooling کے ساتھ وہ اٹیج کر رکھے ہیں اگر آپ بات کریں گے تو ssd ہے یہاں پہ ہماری 512 gb کی ssd لگی ہو ہے اور اس میں ایک slot اور دے رکھا ہے جو خالی ہے ssd کا blank slot ہے آپ اس پہ ایک ssd اور addon کر سکتے ہیں بینہ ایک ssd کو remove کریں اگر آپ RAM کی بات کریں گے تو یہ cover کے نیچے آپ دیکھیں 88 gb کی 2 RAM لگی ہے آپ دیکھیں گے 88 gb کی 2 RAM آپ دکھائی دے گی اگر آپ इस کو بھی upgrade اگر wi-fi 6 Bluetooth 5.1 آپ کو اس کے اندر ملتا ہے جو wi-fi پہ لگ ہو ہے ساتھ میں cmos battery دے رہی ہے اگر ہم battery بات کریں 60 work hours کی battery آپ کو ملتی ہے speakers 2 2 watt کے 2 2 watt کے speakers آپ کو Lenovo نے اس laptop پہ دیئے ہیں دوستو آج آپ نے دیکھا ہم Lenovo کا lock series جو i7 کے اندر 13 generation میں آج ہم نے unbox کیا دیکھیں processor کی laptop کی configuration آپ کے ساتھ share کری چکے i7 سکتے ہیں اور ssdb ہم upgrade کر سکتے ہیں جو ہم share کر چکے ہیں اگر ہم بات کریں گے software کی تو Windows 11 Home Single Language آپ ملتا ہے اور Microsoft Office 2021 Home and Student Edition آپ ملتا ہے دونوں ہی lifetime کیلئے ہوتے ہیں آپ اپنی life من سوچ لائف ٹوک کے یہ laptop کی جب تک life ہوگی تب تک یہ آپ کے پاس رہیں گے genuine رہیں گے کئی ویوز کی options demand آتی ہے کہ یہ ایک سال بعد ایک سال بات ایک سال ہو جاتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا یہ جب تک laptop رہے گا آپ دونوں Windows Office original رہیں گے تو دیکھیں بات کریں اگر recording ہے تو آپ 1 TV SSD دے سکتے ہیں لیکن 512 GB بھی کافی ہوتی ہے سکرین کی بات کریں گے تو 144 hertz کی سکرین ہے سکرین میں جرور یہ کہوں گا کہ آپ اس میں srgb 100% رکھیں لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ companies ایک اور model launch کر دی دی تو سا upgrade ریم 32 کر دے 16 جگہ تو اس srgb تو سب کی اپنی سوچ ہوتی ہے ان کا بھی ماننا بلکل صحیح ہے کیونکہ جو Corel RAW اور Photoshop use کرتے ہیں ان color clarity کی جیدہ ضرورت ہوتی ہے 100% srgb کی ضرورت ہوتی گیمنگ کے لیے آپ 45% NDSC سے کام چلا سکتے ہیں تو دیکھیں working کے لیے اس میں کوئی problem نہیں ہے آپ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس laptop کے جو جو یہ main laptop ہے ان کے لیے جنہوں designing کرنی ہے web editing کرنی ہے جنہوں نے gaming کرنی ہے یہ ساری working آپ اس پہ easily کر سکتے ہیں لیکھیں اگر ہم warranty کی بات کریں گے تو Lenovo نے اس laptop کے ساتھ ون year کی warranty دی ہے اور اگر آپ upgrade کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ابھی festival سیزن چل رہا ہے اگر آپ warranty upgrade کرنا چاہتے ہیں بہت nominal price کے اندر Lenovo اس کی warranty upgrade کر دیتا ہے اور اگر آپ accidental damage production بھی چاہیں گے بھی آپ کو مل جائے گی بہت in nominal prices آپ بھی store سے نکلتے ہیں اور damage ہو جائے laptop تو کوئی warranty نہیں ہوتی بشرت اگر company accidental warranty نہیں دے رہی ہو تو اگر accidental warranty نہیں ہے تو لاب top damage ہوگا پانی گیر گیا تو بھی آپ کو warranty ملتی ہے یہ accidental damage protection جو ہر company بہت ہی دیمیج پروڈکشن لیں تو صرف لینوو کی ہی لیجیے کبھی بھی third party مت لیجیے گا کیونکہ third party warranty آپ کو نہیں ملے گی جی ہاں لینوو کے پاس سارے spare parts ہوتے وہ ایک یا دو دن میں آپ damage part کو change کر دیں لیکن اگر آپ third party پاس جائیں گے تو پرسنٹ آپ کو پیمنٹ کرنی ہوگی سیونٹی پرسنٹ پیمنٹ کرنی ہوگی لیکن اگر لینوو یا کسی بھی کمپنی سے آپ نے ایکسی لیمج پروڈکشن لے رکھا تو آپ کو کوئی بھی چارج پہ نہیں کرنا پڑتا تو دوستو یہ تھا ابھی تک سب لاب ٹوپ کے بارے میں اب لاب ٹوپ کا پرائز جی ہاں یہ بڑا اٹریکٹیو ہے لینوو نے اس لاب ٹوپ کو صرف ایک لاکھ دس ہزار روپے کی پرائز بینٹ میں رکھا ہے مارکٹ میں پانچ دس ہزار روپے اوپر جرور مل جائے گا لیکن اگر میں اس پرائز بینٹ کی بات کروں گا تو بہت ہی اچھے پرائز پر لینوو نے اس لاب ٹوپ کو لانچ کیا ہے اور ہاں لاب ٹوپ آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے یہ ہم نے لینوو ایسکلوسیو سٹور کے تین لینوو ایسکلوسیو سٹور کے ہم نے دسکرپشن باکس میں فون نمبر دے رکھے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں جرور بتائیے گا اگر اچھی لگی ہو تو لائک جرور کر دیجئے گا اور جو دوست ہمار چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب جرور کر لیجئے گا بیل آئیکن جرور پریس کریے گا کیونکہ بیل آئیکن پریس کرنے سے جب بھی ہم کوئی لاب ٹوپ کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے گا اور ہم جتنے بھی لاب ٹوپ سے نئے نئے آتے رہیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم ہر لاب ٹوپ کی ویڈیو آپ تک لے کے آئے ہیں سب کا بیک پینل آپ کو اوپن کر کے دک رہائیں تو دوستو ویڈیو کے انتر ہمارے ست بنے رہنے کا آپ کا بہت بہت دھنیواز ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے لاب ٹوپ کے ساتھ جائے ہند